نمشکار کھاؤ دوستو کھاؤ دوستو چاندنی چوک کا سفر شروع ہو چکا ہے لیکن ابھی پرانی دلی میں بہت کچھ دیکھنا باقی ہے خاری بولی کے مسالے پرانٹی والی گلی کے پرانٹے اور جلیبی والے کی مشہور جلیبی تو چلیے دیکھتے ہیں آئیے دوستو یہ ہے دلی چھے کی مشہور کتاب گلی اس پوری سڑک پر اس پوری گلی میں آپ کو کتابیں سٹیشنری اور کوئی بھی اس پرکار کی چیز چاہی ہو تو ہولسیل ریڈ پر ملتی ہے کسی بھی پرکار کی کتاب کسی بھی پرکار کی سٹیشنری so all is available in this little lane of old Delhi جتنے بھی باقی کے سبوبز ہیں جو باقی کے ریڈیلرز ہیں وہ یہاں آتے ہیں دوکانیں ان دوکانوں سے سٹیشنری بغیرہ خریدتے ہیں اور لے جا کر اپنے دوکانوں میں بیشتے ہیں تو میں ہولسیل مارکٹ کہہ سکتے ہیں دلی کا دلی چھے کا میڈیکل بکس کہیے جوابیو فیکی کہیے کوئی بھی ٹائپ کی ایڈوکیشنل بکس کہیے سب آپ کو یہاں پر مل جائیں گی اور بہت ہی ریزنیبل ریڈ سٹاک اور یہ چھوٹی چھوٹی رکشہ ہی چلتے ہیں یہاں پر تاکہ کسی چیز کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں لے آؤ تو بڑی مشکل ہو جائے گی یہاں پر تو دووویلرز یا دیو سمال رکشہ that's about it پیچھے بھی جا گئے اب رکشہ بھائی صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور کسی دوسری گلی میں چل کے اسے بھی ایکسپلور کرتے ہیں آئیے دوستو گھومتے گھومتے تھوڑا ایک ناشتے کے بعد چائے کافی نہیں بھی تو سوچتا ہوں یہاں پر چھوٹے سے چائے کے پیلے پر ایک بڑی آسی کافی ہو جائے کافی ملے گی بھائی صاحب کالی کافی ملے گی بینہ چینی کے دے دو پھر بھائی صاحب ہے یہاں پیلائیں گے بلیک کافی بینہ چینی کے یہ دوستو فیمس پنٹے والی بوتل ہے اس میں ہوتا ہے بنتا اور اندر ہوتا ہے سوڑا بنتے کو ڈالو بوتل میں اور پی جاؤ سوڑا نمبو لیمن بھی بولتے ہیں اس کو یہ ملتا ہے صرف نورتھ انڈیا میں اور کہیں نہیں ملے گا آپ کو خاص کر کے دلی چھے آؤ تو ہر جنہ پہ آپ کو یہ مل جائے گا فرسٹ کلاس میں ڈالے جائے گا نمبو لیمن وغیرہ مست اور پیو جو جو چھنڈا گرمی میں آ جائے گا مزا سو فینز مل گئی ہے گرما گرم کافی کتاب گلی میں اور اس کا مزا لے رہے ہیں ان پوڑیوں کو حضم کرنے کے لیے گلے کے نیچے اتارنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے تھا نا تو میں نے لے لی یہ گرما گرم کافی اور اس کلی میں اس سڑک میں سے پینے کا کچھ مزا آ رہا ہے کئی دوست بنا لی ہیں میں نے یہاں پر جیسے ہی ہمارے دوست ہیں جو نمبو لیمن بناتے ہیں یہ ہمارے بھائیسہ میں یہ ہمارا چینل خوب دیکھتے ہیں تو ایسی بس دوستی بنتی رہتی ہے اور کھومنے پھرنے میں جو مزا آتا نا ایسے میں نے لوگوں کو مل کر اس کا ایکسپیرینس اس کا مزا ہی کچھ ہو رہا ہے چیئر ہاو دوستو اب ہم آگئے ہیں کھاری بولی چینرہ بہت پرانا ہے بھی پرانی پرانی دکانے ہیں یہاں پر اور اس کو آپ اور یہ ہے مشہور فتیپور مسجد یہاں پر اور یہ پوری ہی ایک ہول سیل گروسری مارکٹ کہہ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ڈرائی فروٹس سپائسز ڈال پلسز مطلب جو گھر کے کھارے پینے کا سامان ہوتا ہے وہ آپ سب کو ملے گا یہاں اور اتنے اچھے ریٹس پر ملے گا کہ کیا بتاؤں کہیں بھی جاؤں دوستو تو لیکن کھانا پینہ نہیں چھوڑتا ڈلی میں دے ربڑی مل رہی ہے فرس کلاس برام لگائے ہوئے بھائی صاحب لے کے بیٹے میں مسکر راتے ہوئے کیا نام ہے بھائی صاحب ڈال کے ڈال کے ڈال کے ڈال ڈال کے ڈال کے ڈال کے ڈال 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 دیکھتے ہیں وہ پرانٹو کی خاص ایک بات ہے یہ لوگ زیادہ کر کے ان پرانٹو کو پیور تیسی گھی میں فرائی کر کے دیتے ہیں کہ وہ پرانٹو کی خاص ایک بات ہے اور وہ تل کے آپ کو دیا جاتا ہے بھی بہت ہے کم سے کم پچیس تیس ٹیپ کے پرانٹو کی بریں گے لوگ بیٹھ کے دے رہے ہیں پرانٹو کا بہت ہے ایک نمبر ہے پرانٹو کیا بات ہے کام میں لے جائے کہ لسی ملائی والی مطلب یہاں سے کھاؤ پرانٹو سامنے سے پیو لسی اور پھر گھر جا کے بس طرح پکٹ لو دلی آگے جل کے دیکھتے ہیں دلی ہے دلوالوں کی کھانے والوں کی اور کھلانے والوں کی آئی بات سمجھ میں دیکھو گرم دیسی گھی میں پرانٹو تلے جا رہے ہیں یہاں پر یہاں پر اپنی ڈائیٹ وائٹ گھر پر چھوڑ کے آئیے گا تمہیں جو سواد ایسے تلے ہوئے پرانٹو کا ہوتا ہے نا وہ کسی اور پرانٹو کا نہیں ہوتا دیسی گھی ملکل کون کون سے ڈائپ کے پرانٹو بن جائیں گے مولی ہے مولی ہے ڈرائی فروٹ کا بھی پرانٹو کاجو کا بھی پرانٹو مولی گو بھی تو ہو جاتا ہے پانیر آلو خاص کون کون سے پرانٹو ہیں چیز ربڑی گرین چیلی پرانٹو ملتا ہے چیز ربڑی گرین چیلی پرانٹو ملتا ہے اور یہاں پر پیاز بستن بھی نہیں ہوتا کیا بات ہے پرانٹو میں بھی پیاز بستن کا استعمال نہیں ہوتا تو جو کمپلیٹ ویجیٹریان ہے پیور دیسی گھی بینہ پیاز بستن کے پرانٹو ملیں گے پرانٹو بھولے گا پرانٹو بھولے گا بلکل چھبیس طرح کے پرانٹو پرانٹو بھولے گا پرانٹو بہت جگہ ہے پرانٹو یہ لوگ بھی انجوائی کر رہے ہیں پرانٹو دوستو دوستو اس سمیں میں ہوں بابو رام دیو دیو پرانٹو اور یہ ہو رہی ہے چوپ پرانٹو کی تیاری چوپ پرانٹو میں اور پھر اس طرح دیسی گھی میں تلے جائیں پرانٹو پرانٹو یہ میں نے دعوی دیشی دو ہوا ہے اے 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 کیا بات ہے تو شددہ کی پوری گارنٹی کوئی تیل میں کچھ نہیں فرس کلاس یہ کلاس کا کلاس یہ بھی دیال پرانڈے ہو آ لے سنس 1889 can you believe that 1889 more than 130 years old اور یہ دکار ڈکار اس کے سالوں سے ہی پر ہے کیا نہیں ہے ستی ایٹ ہے 1889 سے مائی گوڈنس کتنی جنریشن کتنی پیڑیوں نے چلا لی دکار یہ ان کے چھٹی پیڑی چھٹی پیڑی اب یہ دکار چلا رہی ہے وہ ہسٹورک شاپ and yes we are lucky to be here کیا بات ہے سنس 1889 i told you na یہاں پر ہر دکار ہر چھوٹے ریسٹورنٹ کے پیچھے ایک کہانی اور ایک ہسٹری ہے اور وہ ہر باہر صحیح سابیت ہو رہی ہے اور ایک اور آئیک آئیک دکار نٹراج ڈائی بھلا 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 سبی میں ایک تھنڈا دنگ کھانے گا مزہ ہی کچھ اور ہے چیز سیل ہے اور چیز فریش ہی ملے گیا اور نہیں بدلہ کھا لیا ابھی چاندی چونگ گھوم لیا اور پھر آگے چل کر تھوڑتے ہیں کہاں جانا ہے اگراج کا دن اس پیاری شہر دلی میں کیسے بیتانا ہے نمستے دوستو میں بس چاندی چوک مارکٹ سے ہم لوگ نکل نہیں والے تھے اور آگے دلی ایکسپلور کرنے چلے ہی تھے لیکن رفتے میں مجھے دکھ دیا یہ ڈالڈ فیمس جلیوی والا اور میں نے سنا ہے کہ یہاں کی جلیوی بہت ہی پوپلر بہت تیسٹی اور اس کی بھی دکان دیکھئے ان کی ایٹین ایٹی فور سے یہاں پر ہے بھلو میں نے کوئی دکان یہاں پر ایسی دیکھیں نہیں جو اچسی سے 90 سال سے کم پرانی ہو تو جلیوی دیکھتے ہیں یہاں کی کیسی ہے اور اتنی فیمس کیوں ہے کہ یہ دکان سو سال سے بھی زیادہ یہی پر ہے جلیوی دیکھ لیں یہاں دکھ رہی ہیں اب ہم دونوں کو زیادہ بھوک نہیں ہے اس لئے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں بھائی صاحب کہ کم سے کم جتنے دے سکتے ہو دے دو تو یہ 80-85 گرام جلیوی آگئی ہمارے پاس اور اب ہم اسے کھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے یہ جلیوی کیسی ہے تھوڑا یہاں آ جائیں گے سائیڈ میں گرم گرم ہے میرے خیال سے تھوڑی تھوڑی کر کے کونٹیٹیز بناتے ہوں گے اور جیسی بکتی ہوگی تو اور بنتی ہوگی تو یہ ایک چکڑا کمپلیٹیو ڈیفرینٹ ٹیسٹ ڈیفرینٹ ٹیسٹ ڈیفرینٹ ٹیسٹ ڈیفرینٹ ٹیسٹ ڈیفرینٹ ٹیسٹ ڈیلیا تو تو خارپ دوست لیکن ڈیلی کا سفر ابھی باقی ہے تو اگلے اپیسوڈ میں چلیں گے پندھارا روڈ اور وہاں کے بہت سارے مشہور ریسٹورانٹس میں سے ایک میں کریں گے لنچ تو انتظار کیجئے تب تک کھائیے پی جے ایش کیجئے دھنیواد